یہ ان کی پیدائش کا دن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی جی کرسیمس کے حوالے سے ایک تو بات یہ ہے کہ سور مریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پندرہ اور آیت نمبر تینتیس کے اندر ایک بات دو مرتبہ فرمائی ہے کہ جب مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب ان کو موت ہوگی اور جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو وہ اس دن ہم نے سلامتی رکھی ہے میرے خیال میں غلط فہمیاں بٹھائی نہیں ہیں ایک دوسرے کی طرف سے اور جس کو دور گرنے کی ضرورت ہے کرسیمس کی سپیرٹ یہ ہے کہ جیزس جب آئے ہیں دنیا کے لیے اس کو مسلمانوں کو بھی خوشخبری دیں اس کو یہودیوں کو بھی اس کو ہندووں کو بھی سکھوں کو بھی اس کو ساری اقوام تک جیزس کی پیدائش کی خوشخبری بنچانی یہ سپیرٹ ہے اس کو منانے کی سپیرٹ یہ ہے توفت حائف جمع کیے جاتے ہیں یہ غریبوں کے لیے ہیں یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے جن کی سال سال بھر کی فیس رکی ہوئی ہے آپ کوشش کریں کہ اپنے کپڑے نہ بنائیں کسی بچے کی فیس ہم ادا کر دیں پھر تو جیزس کو کیونکہ جیزس کا لکھا ہے کہ وہ گاؤں گاؤں کریا کریا پھرتے رہے وہ غریبوں اور بے بسوں کی مدد کرتے تھے اور جب انہوں نے عدالت کے تخت پر آنا ہے مطیق انجیل پچیس ہوا باب اس میں بھی یہی لکھا ہے انہوں نے پوچھ رہا ہے میں غریب تھا میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا میں قید میں تھا انہوں نے جو question کرنے وہ humanity سے متعلق کرنے وہ آپ کے دین سے متعلق نہیں کرنے کیونکہ اگر آپ دین میں راستباز ہیں آپ نیک ہیں آپ پرستش کرتے ہیں آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی سے یہ فلس ثابت ہونے چاہیے کہ آپ غریبوں کی یتیموں کی دکھی اور بے بس لوگوں کی آواز بنیں تو آپ کو مبارک ہو مسیح علیہ السلام کا یوم پیدائش